راہول گاندھی کے بھی اڑ گئے ہوش اچانک آگئی ایسی خبر امیٹھی کی جیت پر بھاری پڑے گی ایک غلطی کہ ایل شرما کی جائے گی سانسدی اسمیتی ایرانی پھر بنیں گی امیٹھی سے سانسد کیا امیٹھی میں پھر ہوگا چنان اسمیتی ایرانی کی زندہ ہے ابھی امیدیں ملنے بالا ہے کیا ایک اور موقع امیٹھی سانسد کی شویلال شرما نے نومینیشن فارم میں کر دی بہت بڑی غلطی مجھ گیا ہنگامہ جی اس وقت امیٹھی کو لے کر ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہے ہر کسی کو اس بات کا انتظار ہے کہ آخرکار اس مدے پر فیصلہ کیا لیا جائے گا سوال یہی اٹھا ہے کہ کیا امیٹھی میں ایک بار پھر سے لوگ سبھا چناف ہوں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ امیٹھی سے چناف جیتنے والے کانگریس سانسد کی شویلال شرما کو لے کر ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نومینیشن فارم کی ایفیڈیویٹ میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے ان کے نومینیشن فارم میں لوگ سبھا چناف اٹھاروی کے اس تھان پر سترمی لکھا ہوا ہے یہ فارم سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے کشویلال شرما کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی سانسدی بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے لوگ سبھا چناف لڑنے والے کسی بھی امیدوار کے نامانکن پتروں اور اس کے ایفیڈیویٹ کی جانچ چناف آیوک کرتا ہے لیکن چناف آیوک کی عدیقاری کشویلال شرما کی اس غلطی کو پکڑ نہیں پائے امیٹھی لوگ سبھا سیڑ سے کشویلال شرما چناف جیت گئے انہوں نے چناف آیوک کی اور سے پرمار پتر بھی جاری کر دیا جانئے کیا ہوتی ہے پرکلیا آپ کو بتا دیں لوگ سبھا چناف لڑنے والے سبھی امیدوار نامانکن پتر داخل کرتے ہیں چناف آیوک امیدواروں سے ہر طرح کی جانکاری مانگتا ہے پرتیاشی نومینیشن فارم اور افیڈیویٹ کے ذریعے ان جانکاریوں کو چناف آیوک سے ساجہ کرتے ہیں اس کے بعد پرتیاشی کے سبھی دستاویزوں کی جانچ نرواشن آیوک کرتا ہے چناف آیوک کو کسی بھی دستاویز میں کوئی بھی گربڑی لگتی ہے یا پھر وہ سندگت لگتا ہے تو ایسے میں چناف آیوک اس پرتیاشی کی امیدواری کو بھی رد کر سکتا ہے اگر سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا یہ پرچہ سہی ہے تو کشویلال شرما کے ماملے میں کیا ہوگا یہ چناف آیوک ہی تیہ کرے گا حرارکہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ چناف آیوک کی جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا آپ کو بتا دیں موجودہ لوگصبہ اٹھارویں لوگصبہ ہے جبکہ اس سے پہلے سترمی لوگصبہ میں امیٹھی سنسدی سیٹ سے کانگریس کی طرف سے راحول گاندھی نے بھاچپا پرتیاشی اسمیتی رانی کے خلاف چناف گڑا تھا تب راحول گاندھی کو اسمیتی رانی کے ہاتھوں بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں اٹھارویں لوگصبہ میں انڈیا گھر وندھن کی طرف سے کشویلال شرمہ کو چنافی میدان میں اتارا گیا تھا اس چناف میں بی جے پی نے اسمیتی رانی کو کشویلال شرمہ کے خلاف اتارا تھا لیکن اس بار اسمیتی رانی چناف ہار گئیں انہیں کانگریس کے کشویلال نے ایک لاکھ سرسٹھ ہزار ایک سوٹشیاندے متوں کے انتر سے شکست دی ہے اب ایسے میں اس سپورٹ کو شیئر کر کے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر غلطی بھاری پڑ گئی تو امیتھی میں ایک بار پھر سے لوگصبہ چناف ہوں گے ہو سکتا ہے امیتھی سے کشویلال شرمہ کے سانسدی چلی جائے اور اسمیتی رانی کو ایک اور موقع مل جائے حالانکہ اب چناف آئیوب کے اوپر یہ نرمبر کرتا ہے کہ آخر کار وہ کیا فیصلہ لیتا ہے کیا وہ ایک بار پھر سے اس سیٹ پر اپ چناف کر آتا ہے یا پھر کشویلال شرمہ کے سانسدی نرس کر دیتا ہے ویسے اس پورے مدعہ پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کے مطابق اب کیا ہونا چاہیے جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ کر کے زور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں